اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل کیٹس اینڈ برز کلپ میں ہوں فریش شہزاد اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور آپ کے بہت کام آنے والا ہے کہ کیٹس کی کون سے ایسی پانچ چیزیں ہیں جو آپ کو تنگ کر سکتی ہیں جس سے آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اگر آپ کوئی کیٹ یا کٹن وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے لیے یہ جانا ضروری ہے کہ ان کی کون سی فائیو ہیبٹس ہیں جو آپ کو ایریٹیٹ کر سکتی ہیں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں تو جیسے یہ میرے پاس ایک کٹن ہے بچپن سے ہی جب یہ ایک دن کا تھا تب سے ہی اس کو جو سنپالہ ہے اس کی مدر بھی میرے پاس ہے تو اب اس کی جو ہیبٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہر کیٹس کی تقریباً الگ الگ ہیبٹس ہوتی ہیں لیکن جو موسٹ کومن ہیبٹس ہیں تقریباً ہر کیٹ میں ہوتی ہیں جو آپ کو تنگ کر سکتی ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس میں میں آپ اس کی 5 good habits کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کو آپ کا دل ہوش کر دے تو اس کی جو first habit ہے جو آپ کو irritate کر سکتی ہے کوئی بھی cat ہو کوئی بھی kitten ہو اس کے ناہن تو آپ کو بتا ہے بڑھے ہوتے ہیں اب یہ ناہن سے کیا کرتی ہے کہ آپ کے جو bed sheets ہے یا sofa وغیرہ کی mostly جو sofa پہ ریکسین یا لیدر وغیرہ کے sofa ہوتے ہیں اس پہ جا کے یہ ناہن پنجے جونسے ہیں اس سے اس کو حراب کرتی ہے اس کو scratch کرتی ہے اس کو cover کو حراب کرتی ہے in fact میرے bike کی جو seat ہے وہ بھی لیدر کی ہے اس کا بھی cover جونسہ ہے وہ بھی یہ حراب کر چکی ہے تو جس کے میں نے وہ new chain کروایا تھا وہ پھر سے حراب کر دیا تو یہ چیز نے مجھے کافی جونسہ نا وہ irritate کیا کہ ایک نقصان جونسہ نا یہ آپ کا کر سکتی ہے اور آپ کو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ان کو کوئی ایسا toys provide کرنا ہے کوئی ایسا کھلونا دینا ہے جس سے یہ اپنے ناہن scratch کر سکے تو تب یہ اس کی habit جونسہ یہ reduce ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جونسہ یہ cat بہت ہی friendly ہوتی ہیں بہت ہی active ہوتی ہیں رات کے time specially جونسہ نا بہت زیادہ active ہوتے ہیں تو جو دوسری habit ہے ان کی جو آپ کو irritate کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رات کو سو رہے ہوں گے تو یہ active ہوگی کبھی باقے آپ کے اوپر آ سکتی ہے آپ کے پاؤں کے ساتھ کھیل سکتی ہے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ تو جس سے آپ کی نین ہراب ہو جائے گی تو وہ لوگ جو نین میں disturbance بالکل نہیں پسند کرتے رات کو سوتے وقت اگر ان کو کوئی disturb کرے تو ان کو جونسہ وہ tension ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ جونسہ نا یہ ان کو تنگ کر سکتی ہے tension کا باعث بن سکتی ہے اب تو یہ تھی دوسری اس کے بعد اس کی جو third habit ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اکثر جو cats ہوتی ہیں وہ اگر آپ کے گھر آپ نے بہت مہنگے یا قیمتی decoration piece رکھے ہیں شیشے کے تو یہ کیا کرتی ہیں ان کی عادت ہوتی ہے پتلی جگہ سے گزرنا کھیلنا چیزوں کو تنگ کرنا چیزوں کو چھیڑنا تو یہ cats بھی جونسہ چیزوں کو absorb کرتی ہیں ان کو چھیڑتی ہیں بھاگتی ہیں تو جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو table پہ lamp وغیرہ پڑے ہیں یا decoration piece پڑے ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں کیونکہ ان کی tail لگنے سے ان کے پنجے وغیرہ لگنے سے خود بھی یہ ڈر جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا لیکن آپ کا نقصان جونسہ وہ کر دیتی ہیں تو یہ mostly cats کی یہ habits ہوتی ہے کہ یہ ان چیزوں سے کھیلتی ہیں جو زیادہ نازک چیزیں بنی ہوتی ہیں یا شائنگازی ہوتی ہیں اس کے بعد fourth ان کی جونسی habit ہے جو آپ کو irritate کر سکتی ہے وہ ہیں ان کے بال ان کے بال جونس ہے وہ اترتے ہیں اور shirt پہ آپ کے لگ جاتے ہیں mostly white cat جونسی ہوتی ہے جیسے میں نے black shirt پہنی ہے تو white cat کافی زیادہ جونس ہے نا میرے shirt پہ بال نظر آ رہے ہیں تو وہ white cat کی وجہ سے آ جاتے ہیں تو اس کے بھی کچھ white بال ہیں کچھ black ہیں multi color ہے نا یہ تو جو white color کے hair دا وہ میری shirt پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ کچھ ان کی habits ہیں جو آپ کو جونسے irritate کر سکتی ہیں اس کے بعد fifth habit جونسی ہے ان کی جو آپ کو irritate کر سکتی ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو یہ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کی plate میں آکے آپ کے ساتھ نہیں بھی کھاتی تب بھی اس کو ایک دفعہ check ضرور کریں گی کہ یہ آپ کیا کھا رہے ہیں تو وہ چیز آپ کو irritate کر سکتی ہے پھر یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر ان کو اکثر جو ان سے لوگ ہیں وہ اس روم سے باہر نکال دیتے ہیں دور لاگ کر دیتے ہیں تاکہ جب کھانا کھالے پھر اس کو اندر آنے دیں تو یہ آپ کو کھانا کھاتے وقت ڈسٹرب کر سکتی ہیں تو یہ کچھ کامن حیبٹس ہیں تو اتنی بھی یہ حیبٹس بری نہیں ہیں کہ آپ بالکل بھی جو ان سے نا کیٹ سے ہیٹ کرنا شروع ہو جائیں یہ کچھ کامن حیبٹس ہیں جو کیٹ تنگ کرتی ہیں آپ کو تو جو لوگ ان کا شوک رکھتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بات یہ فائیو حیبٹس ان کے لیے بیئرے بل ہیں کہ وہ برداشت کر لیتے ہیں کہ نو پرابلم کوئی بات نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے جانا ضروری ہیں اگر آپ کے گھر والے بہت سارے جو میرے ویورز ہیں وہ مجھ سے یہ شکایت کرتے ہیں گھر والوں کی کہ ہمارے گھر والے نہیں رکھنے دیتے ہمیں بہت شوک ہے پرشن کیٹن کا پرشن کیٹ کا لیکن ہمارے گھر والے جو ان سے وہ اگری نہیں ہوتے تو اگر جن کے گھر والے شرکٹ ہیں تو وہ یہ پانچ باتیں جو ان سے وہ ضرور مائن میں رکھیں کہ ان کو جو کیٹ وہ رکھیں گے وہ اتنا تنگ کرنے والی ہے کہ ان فائیو حیبٹس جو ان سے ہیں یہ فائیو حیبٹس ان کے سامنے آنے والی ہیں اگر تو وہ ان کے گھر والوں کے لیے افورڈیبل ہے برداشت کرنے کے قابل ہے وہ فائیو حیبٹس تو ضرور رکھیں تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسندہ آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز وقت پر مل سکیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ